1988 was the last year جب انڈیا آخری بار نیوزی لینڈ کے ہاتھوں اپنے گھر میں ٹیسٹ میچ ہارا تھا اس سے پہلے جب کبھی بھی ہم آپ کو کوئی سٹیٹس بتاتے ہیں کہ ایک ٹیم اتنے عرصے بار میچ ہاری ہے ہم آپ کو ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ جب لازٹ ٹیم نے کسی کو اس کے گھر میں رہا تھا تو اس ٹیم اتنے پلیئر اس ٹیم کے موجود تھے اس ٹیم میں بھی اور اتنے پلیئر نہیں تھے لیکن جو آج میں آپ لوگ کو بتانے لگوں وہ کافی زیادہ unbelievable ہے کہ نیوزی لینڈ کی یہ والی ٹیم جس نے آج بھارت کو بینگلوہ ٹیسٹ میچ میں شکر دی ہے جب 1988 میں لازٹ ٹیم نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بھارت کو بھارت میں ہارایا تھا اس ٹیم اس ٹیم کا ایک کھلاڑی بھی ٹیم میں تو تھا یا نہیں تھا پیدا بھی نہیں ہوا تھا ایک کھلاڑی بھی پیدا نہیں ہوا تھا مطلب that is something unbelievable that is something amazing اور اس سے بھی زیادہ مزید کی بات آپ کو ایک اور بتاؤ کہ جب 1988 میں لازٹ ٹیم نیوزی لینڈ نے انڈیا کو انڈیا میں ٹیسٹ میچ رہا تھا اس سے پہلے بھی بیس سال پہلے نیوزی لینڈ نے انڈیا کو انڈیا میں ٹیسٹ میچ رہا تھا what that tells you کہ جو چھتیس سال تو یہ ہو گئے چھتیس سال پہلے انڈیا کو ہرہا تھا اور اب چھتیس سال بعد رہا ہے اور چھتیس میں کہتا آپ بیس اور ایٹ کرے تو لازٹ چھپن سالوں میں دو دفعہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ بھارت کو بھارت میں ہرا سکی ہے what an unbelievable victory by نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم in bangalore ٹیسٹ میچ bangalore ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بھارتی ٹیم کے پر کھچے اڑا دیا جس طریقے در نیوزی لینڈ کرکٹ کے لیے کہیں نہ کہیں بھارتی کرکٹ فینس کے ارمانوں پر پانی بھی پھیڑتی بھی دکھائی دے رہی ہے وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم اور وہ بھارتی ٹیم جو کہ خواب دیکھ رہی تھی world test championship کا final کھین لے کے لیے although india is still in the running for playing the final of wtc لیکن اب india کا جو سفر ہے نا وہ کافی زیادہ مشکل ہو گیا نیوزی لینڈ کے ہاتھوں جس طریقے سے شکرد ہویا بھارتی رنگ کو it is quite an unbelievable it is literally unbelievable اور میں نا کبھی کبھار میں آپ لوگ کو پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں کہتا رہا ہوں کہ tables time جب ہو نہیں ہوتی ہے نا تو unbelievable طریقے سے ٹائن ہو جاتی ہے وہ بھارتی میڈیا وہ بھارتی cricket fans یا وہ world میڈیا جو آپ سے چار دن پہلے تک پاکستان کو تانے تشنے کس رہے تھے کہ بھئی پاکستان اپنے گھر میں نہیں جیتا اور انڈیا سے سیکھیں انڈیا کو دیکھو اور ہم even even سب کو چھوڑ دیں ہم ایسے پاکستان ہی بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ انڈیا اپنے گھر میں ہارتا نہیں ہے اور پاکستان اپنے گھر میں جیتا نہیں ہے پاکستان نے جس طریقے سے انگلینڈ کو سیکنڈ ٹیس میں شکل دی اور بھارتی ٹیم جس طریقے سے نیوزیلینڈ سے فرس ٹیس میں ہاری ہے اور میں آپ لوگ کو یہی بات کہوں گا بھارت میں اس پر بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے بہت زیادہ شدید تنقید ہو رہی ہے کیل راہول کے بہت زیادہ خلاف باتیں ہو رہی ہیں کیل راہول کو ذمہدار ٹھرہا جا رہا ہے روئی شرما کے اس ڈیسیجن کو ذمہدار ٹھرہا جا رہا ہے جو انہیں ٹاوز جیت کر پہلے بلے بازی کا ڈیسیجن لیا تھا لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر بھارت کی اس ہار کا سب سے بڑا کوئی ذمہدار ہے نا وہ ہے بھارتی میڈیا میں آپ لوگ کو ایک بات ہمیشہ بولتا ہوں کہ پاکستان بھی جب کبھی بھی کوئی کرکٹ مہد ہارتا ہے نا اس کے اندر بڑا جو چنک ہوتا ہے نا وہ پاکستانی میڈیا کا ہوتا ہے میں نے اس دن لاسٹر میں ایک بات کی تھی کہ آج تو بابر آزم رنز نہیں بنا رہا نا تو ہم بابر آزم میں تنقید کریں لیکن میں آپ لوگ کو قسم کے ساتھ یہ والی بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے کہ جب بابر آزم رنز بناتا تھا جب پاکستان میہ جیتا تھا اس ٹائم پر بھی تنقید ہوتی تھی پاکستانی میڈیا کی طرح سے کہ بھئی پاکستان جیتا بابر نے رنز بھی بنا دیا لیکن بابر سلو کھیلا مطلب میں اس نے بھئی کہتا تھا اس کا مطلب کیا ہے جب پاکستان میہ جیت گیا بابر نے رنز بھی بنا دیا اس کے بعد بھی تنقید ہو رہی ہے جی بابر سلو کھیلا تو یہ والی چیزیں اس ٹائم پر بھی ہوتی تھیں آج جو بھارتی ٹیم میچ ہاری ہے نا اس میں بھارتی میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ بھارتی میڈیا کچھ زیادہ ہی مطلب میں تو یہ لفظ استعمال کروں گا کہ اوقات سے بھار ہو رہا تھا بہت زیادہ اوقات سے بھار ہو رہا تھا بھارتی میڈیا اور پھر جب مو کی کھانی پڑتے ہیں جب مو کے بعد آپ گرتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے گرتے ہیں کہ آپ کی ٹیم کو شکرت ہوئی ہے اور اس ٹیم کو شکرت ہوئی ہے جس کے لئے روی چندرد ایشوین رویندرہ جنیجا ویراد کولی روی شرما کیل راہول ریشہ پاند یشیسوی جیسوال جسپرید بھمرا ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی یہ سارے کے سارے کھلاڑی موجود ہیں اور یہ سارے کھلاڑی ایک ایسی ٹیم بناتے ہیں مل کر جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت کو بھارت میں ہرانا کسی بھی ٹیم کے لئے ناممکن ہے ایون کیا ورلڈ 11 بھی بنا لو تو وہ بھارت کو بھارت میں نہیں ہرا سکتی لیکن جب ٹیبلز ٹرنڈ ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ کو مو کے بل کوئی ذات گرانے کی ٹھان لیتی ہے تو پھر ایک نیوزیلینڈ کی اجناسی ٹیم جو کہ پھر چھتیس سالوں میں چھتیس سالوں میں آپ کو آپ کے گھر میں ٹیسٹ میج نہیں ہرا سکی تھی وہ اول آف آس ایڈن آپ کو برے طریقے سے آٹھ وکٹو سے بینگلور ٹیسٹ میج بھارتری ٹیم کو آٹھ وکٹو سے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے ہرا ہے میں رہا ہے ٹھان فٹیسکس آل آف آت کر دیا بھارتری ٹیم کو کیونکہ کتنے بات کرتا ہوں جب ہنڈیا آسٹریلیا میں ٹھٹیسکس آل آف ہوا تھا تو اس کے بعد تو بہت سارے مبسرین نے یہ کہا تھا یہ آپ کو دوبارہ ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے گا لیکن کسی کے ذہنوں خمان میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ انڈیا جو کہ اپنے گھر سے بہار چھتیس آل آاوٹ ہو رہی یہ کسی نے نہیں سوچا تھا یہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں گیرنٹی سے بتا رہتا ہوں کہ یہ کسی نے نہیں سوچا تھا لیکن انبیلیویبل وکٹری بائن نیوزیلنڈ کرکٹیم جس طریقے سے نیوزیلنڈ نے سرپرائز کیا ہے ان کے ایک نیو گینباز ویلیم او روک ہو یا پھر میٹ ہنڈری ہو یا ٹیم سعودی جو کہ عمر رسیدہ کرکٹر ہے میں نے جو آپ کو شروع میں سٹیٹ بتایا نا کہ چھتیس سال بعد نیوزیلنڈ کی ٹیم نے انڈیا کو ان انڈیا رہا ہے اور اس ٹیم کا کوئی کھلاڑی جو نا اس طرح پیدا بھی نہیں ہوا تھا ٹیم سعودی سب سے بڑی عمر کے عمر دراس کرکٹر ہے تو ان کی عمر پہتیس سال ہے مطلب وہ بھی اس جیت کے ایک سال بعد پیدا ہوئے تھے جو نیوزیلنڈ نے لازٹ ٹیم بھارت میں حاصل کی تھی what an unbelievable victory what a brilliant victory by نیوزیلنڈ کرکٹیم اور اب بھارتی ٹیم کے لئے جو مشکلات پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگلا ٹیم پونے میں ہے یا بینگلور میں آپ کو شکلت ہو گئی ہے پونے اب آپ جا رہے ہیں one little down پاکستان جب انگلینڈ کے لازٹ سیریز میں اترا تھا وہ بھی تین ٹیسٹ میجز کی سیریز ہے یہ بھی تین ٹیسٹ میجز کی سیریز ہے پاکستان پہلا میچ ہارا تھا تو اگلا میچ پکسن جیت گیا ہے اب بھارت کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ کیا انڈیا کی ٹیم اب یہ والا ٹیسٹ میجز ہارنے کے بعد اب اٹھ کر کھڑی ہو سکتی ہے اور کیا نیوزیلنڈ کو یہ ٹیسٹ سیریز دو ایک سے ہرا سکتے کہ نہیں میں اگر میری اپینن آپ پوچھیں گے تو مجھے تو لگتا ہے کہ انڈیا کے میں اتنا دم خم ہے کہ انڈیا نیوزیلنڈ کو ابھی بھی سیریز میں پچھار سکتا ہے لیکن بھارتی میڈیا کو جو ہے نا وہ اپنے موہوں کو بند رکھنا ہوگا ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرئے کے پیرے ایک کو لازمیٹ کریے گا ملاقات کتنے نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ